اسلام کنگائز میرا نام ہے چودری امر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول ویزا سینٹر امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یوکی کے لیے ہم سپیشلسٹ ہیں اور سب سے زیادہ پورے پاکستان میں جس کے یوکی کے ویزا ایشو ہوتے ہیں وہ ٹریول ویزا سینٹر پہ ہی ایشو ہوتے ہیں ہر آئے دن ہر آئے دن نیو ویزا کی جو سٹیٹس ہے وہ ورساپ پہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ لگتے ہیں ہمارا سب سے اچھا ویزا ریشو یوکی کا اس لیے ہے کیونکہ یوکی بیسیکلی اس چیز پہ ویزا دیتا ہے وہ ہے فینینشلس اور ہم اپنے کلائنس کو سکس ون تک ویڈ کروا رہے تھے جنسی سٹیٹس میں نہیں ٹھیک ہوتے کہ ویڈ کریں اور آپ ویڈ کر کے ویزا اپلائی کر لیں کیونکہ اس کیس میں یہ سیناریو ہوتا ہے کہ پھر وہ کیس منٹین ہو جاتے ہیں ان کی فینینشل بھی یوکی ریپیوز نہیں کر سکتا دوسری سب سے بڑی بات ہے ایکسپیزینس کیونکہ امیگیشن یوکی ہے وہ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے کیونکہ ویزا اپسر آپ سے کیا چاہتا ہے کب چاہتا ہے یہ ساری چیزیں اسی کے حساب سے لگائی جاتی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ کافی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بڑوں کی پروپٹیز کے پیپر لگا دیتے ہیں پار ایکزمپل ان کے والد کے یا ان کے دادا کے نانا کے پیپرز جو کہ ان کے کیس میں کسی طرح سے بھی کوئی بھی ایفیکٹ نہیں کر رہے ہوتے والد کے انسینس ایفیکٹ کریں گے اگر والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو پروپٹی ہے وہ بچوں پر ڈیوائیڈ ہوتی ہے بٹ اس کے لیے بھی ایک پروپر ڈکمیٹیشن ہے اور لوگ پرانی پرانی پیپر لگا دیتے ہیں کہ یہ پروپٹی ہمارے دادا کی تھی تو اس پروپٹی سے ہمارے ٹائی شو ہوں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا آج جن کی سیکس سٹوری میں شیئر کرنے والا ہوں ان کا یوکے کا ویزٹ ویزا پروو ہو چکا اور آپ لوگوں کے سکرین پر لیزر آ رہا ہوگا ان کی سٹوری تھوڑی سی نوکی ہے اور تھوڑی سی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جب آئے اور انہوں نے یوکے کا فارم فل کیا ہوا تھا جب ہم نے ان کا فارم دیکھا تو اس میں ہی کافی گلدیاں تھی اب انہوں نے کس سے کرویا یہ چیز مجھے نہیں بتاؤ نہ انہوں نے مجھ سے ڈسکلاوس کی بٹ ان کے فارم میں کافی گلدیاں تھی ان کی فائل ہی ٹوٹلی حراب تھی اب میں نے وہ دیکھی چیزیں ساری تو میں نے کہا کہ آپ یہ یوکے کا ویزا اپلائی نہ کریں انہوں نے میری بات برحال نہیں سنی انہوں نے اپلائی کر دیا ان کا یوکے کا ویزا رفیوز ہو گیا رفیوز ہونے کے بعد یہ دوبارہ میرے پاس آئے اور انہوں پوری پر فائل دوبارہ مجھ سے اسیسمنٹ کروائے اس پر فائل کی اسیسمنٹ کروانے کے بعد جب ان کی فائل ساری میں نے دیکھی اس میں ہزاروں گلدیاں میں نے نکال کے دید ان میں ان کے پروپٹیز پیپر کی گلدیاں تھی کافی ساری گلدیاں تھی دیکھیں جب بھی کوئی پروف آپ لگاتے ہیں ساتھ اس کو پروف کرنا بھی بڑھتا ہے پاکستان میں پروپٹی کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اس کی ویلیفکیشن نہیں ہوتی تو جب آپ اس کی ویلیویشن ریپورٹ لگا دیتے ہیں تو یعنی کہ کوئی پروپٹی والا ریل سیٹ والا ویلیفک کر دیتا ہے کہ یہ پروپٹی واقعے میں اگزیسٹ بھی کرتی ہے اور اس پروپٹی کی اتنی مالیت بھی ہے تو تب بھی جا کے وہ پروپٹی ایک ہلتھ کریٹ کرتی ہے بٹ پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایسے جو سٹام پیپر پروپٹیز ہوتی ہیں وہ لگا دیتے ہیں اور اس کو ویزا افسر پھر ویٹ نہیں دیتا آپ جب بھی کوئی پروپٹی لگائیں اس کی ویلیویشن ریپورٹ لگائیں اور اگر آپ کی پروپٹی کسی ٹاؤن میں ہے کسی سیکٹر میں ہے تو اس کی ویلیفکیشن ہو سکتی ہے وہ ٹوٹلی ہوتی بھی انگلیس میں ہے لارٹمنٹ لیٹر انگلیس میں ہوتا اور اس کی اوپر جوانا ویلیفکیشن بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ان کی جتنے بھی پیپر برگ ہم ان کے ڈرافٹ بنا سکتے تھے ان کو بنا کے دیئے جتنے بھی پیپر برگ کروائے بیزنس اینڈ پرسنم اس کے بعد ہم نے ان کا پرپرز ویزیڈ بہت چیزہ کریٹ کیا اور پرپرز ویزیڈ کی بھی کمیٹیشن ساتھ اٹیچ کی واپس آنے کی ڈیفرن 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 ریزنز کریٹ کی ہے کیونکہ ہمیشہ ویزا آپ صرف کو تب تک آپ کو ویزا نہیں دینا جب تک آپ نے اس کو یہ ایک پلیننگ کر دینا کہ آپ نے واپس آنا ہے اگر اس کو اس چیز کی گرنٹی ہو جاتی ہے کہ آپ واپس آئیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی سیناریو میں بنافٹ ڈے دیتا ہے اگر آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ٹھیک اگر اس میں کچھ نہیں بھی ٹھیک اور آپ نے پروف لگائیں تو موسیلی کیا ہوتا ہے کہ ڈسکریشن ویزا آپسر کا ججمنٹ کہ وہ اس پروف کو اکسپٹ کرے نہ کرے اگر اس کو کہیں سے ڈاؤڈ یہ ہوگا کہ آپ نے واپس نہیں آنا تو وہ ڈیفرل ہی اس اپس آنا ہی آنا ہے تو وہ وہاں پہ تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں نرمی شو کر سکتا ہے کہ وہ اس پروف کو اکسپٹ کر سکتا ہے تو جو ویزا ہے یہ ٹوٹلی آپ کے ڈاکمنٹیشن پہ ہوتا ہے ویزا افسر آپ کو نہیں جانتا مجھے نہیں جانتا آپ کے لیٹرز جو کہ کور لیٹر ہے وہ ویزا کی جان ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن اور اس کے بعد جو ڈاکمنٹ آپ نے لے جائیں وہی دیکھ کہ اس سے جیجمنٹ دینی ہے ان سام کیسز اگر ان کو کوئی ویلیفکیشن چاہیے تو وہ ڈپارٹمنٹ سے بھی کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ کلائنٹ سے بھی یعنی کہ اپلیکنٹ سے بھی انٹرویو کر لیتے ہیں اگر کسی بندے کا یوکے کا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے اور وہ اپنی پرفائل کو منٹین کرنا چاہتا ہے سکسپان کا وہ بندہ بھی مجھ سے کنٹیک کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ اپیل کرنا چاہتا ہے یوکے کے ویزا کی وہ بھی مجھ سے کنٹیک کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ فریش کے سپلائی کر رہا ہے تو اپنی سٹیٹمنٹ بیٹھ کے مجھ سے ویلی پی کروا سکتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ایکسپٹ ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی آپ میں سے کوئی بندہ یوکے کے حوالے سے کسی طرح کا بھی کوئی ایشو ہے تو میرا ورڈ صاحب نمبر سکین پہ آ رہا ہوگا آپ نے سب سے پہلے لینی ہے اپاومنٹ اپاومنٹ لے کے اس کے بعد مجھے کال کرنی ہے اور پلیز ہائے ہیلو کے میسیجز بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو اس کے ریپلائی نہیں ہو سکتے آپ کی جو قویری ہے یا جو کوئیشن ہے وہ شیئر کریں اور جو بھی دپارٹمنٹ کا بندہ بیٹھا ہوگا فرقیز بل بیرا سٹارپ ممبر تو وہ آپ کو جواب دے دے گا اسی تائم اور اپاومنٹ کی بعد آپ لوگوں نے اپنے ڈوکمیٹیشن بھی بیٹھنی ہوتی ہے کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں کال کر رہا ہو تو اسی ٹائم ڈوکمیٹس آ رہے ہوتے تو اسی ٹائم پھر اسیس میڈ اتنے جلدی نہیں ہو سکتی کسی بھی کیس کی تو یوکے بان اف دی بیسٹ کنٹری ناؤڈیز پاکستان میں جو سب سے زیادہ فرش پاسپورٹ بھی بھی ویزہ دیتی ہے آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اس بندے کی جو بھی پر فائل تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی کیسے انہوں نے ویزہ لیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ